بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایورس میرا نام مظفر اقبال ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مظفر میکس ویلوگ تو آج میں آپ کے لیے بڑی مزے کی ایک اور کڑائی لے کے حاضر ہو چکا ہو جو ہمارے بڑے بہت شوق سے کھاتے تھے تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا دیسی مرک کڑائی جو آج کل کے بچوں کو تو پسند نہیں ہے لیکن بڑے بہت شوق سے کھاتے ہیں اور آپ بھی اپنے گھر میں لازمی ٹرائی کی جائے گا تو چلتے ہیں انگیڈرڈیئرز کی طرف دیسی مرک کڑائی بنانے کے لیے میں نے ایک کلو چکن لے لیے تین سے چار عدد ٹیماٹر کاٹ لیے تین سے چار عدد پیاز لے لیے ادرک اور لسن چاپ کیا ہوا میں نے تقریباً دو ٹیبل سپون لے لیے آدھا کپ کے برابر دہین لے لیے دیسی مرک کڑائی بنانے کے لیے جن مسالوں کا استعمال کریں گے اس میں میں نے دالچینی لے لیے بڑی لائچی لے لیے اور ساتھ میں ہم نے بادین کھتائی لے لیے جیفر جلوطری کا پاورڈر لے لیے لال مرچ لے لیے حلدی لے لیے اور ساتھ میں اجوائن ہے گرم مسالہ ہے سفید زیرہ ہے کالی مرچ ہے نمک ہے اور ساتھ میں ہمیں اس کے اندر استعمال کریں گے سوکا دنیا پاورڈر پریشر ککر لے لیے تھوڑا سا ہارڈ ہوتا ہے بکرے کے گوش کی طرح تو ہم اس کو سٹیم لگا کر بنائیں گے گھی شامل کر دیا ہے گھی کے پیگلنے تک ہم اس کا ویٹ کریں گے تھوڑا سا گرم ہونے کے بعد اس کے اندر چکن شامل کریں گے گھی گرم ہو چکا ہے اب سب سے پہلے اس میں چکن شامل کریں گے اور اچھے طریقے سے چکن کو بھونیں گے جب تک چکن اپنا کلر چینج نہ کر لے اگر لسن کا پیس شامل کریں گے چکن کو بھوننے کے دوران ہی تھوڑا سا نمک شامل کر لیں گے چکن اچھے طریقے سے بھون چکا ہے کٹے ہوئے پیاز ہیں وہ شامل کریں گے پیازوں کو شامل کرنے کے ساتھ ہی پیاز شامل کرنے کے بعد پھر تھوڑا سا بھونیں گے دو سے تین بری کٹے ہوئے ٹوماتر شامل کر دیں گے اچھے طریقے سے پکھائیں گے ہم تین گلاس اس میں پانی کے شامل کر کے دس سے پندرہ منٹ کی اس کو سٹیم لگائیں گے ہم اس کو دس سے پندرہ منٹ کی سٹیم لگا رہے ہیں دنسی مرب کو سٹیم لگ چکی ہے سٹیم کھولنے کے بعد میں نے اس کو کڑائی میں شفٹ کر لیا ہے اب ہم اس کا باقی کا پانی اس کڑائی کے اندر ڈرائی کریں گے ایک ساتھ ہی ہم اس میں شامل کر دیں گے اچھے طریقے سے مکس کو کر لیں گے اور پانی خوشکونے تک اس کو اسی طریقے سے بھونیں گے ایک لیمن جوس شامل کریں گے ایک پورے لیمن کا جوس اس میں میں نے شامل کر دی ہے پانی تقریباً اس کا کھشک ہو چکا ہے گھی باہر آنے لگ گیا ہے جیسے گھی باہر آئے گا ہم اس کے اندر دہی کو شامل کر دیں گے اس پانی پہ بہترین سے کڑائی جو ہے ہماری پیار ہو گئی ہے اور اب اس میں دہی شامل کرتے ہیں دہی کا جو ایک باہل لیا تھا وہ اس میں شامل کریں گے اچھے طریقے سے مکس کریں گے چکل کڑائی بن کر تیار ہو چکی ہے تھوڑی سی بنائی کریں گے تاکہ اس کا گھی سارے کا سارا باہر آجے اور آگ کو سلو کریں گے تیار ہو چکی ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں ڈش آؤٹ کرنے کے بعد اب اس کی گارنیشنگ کرتے ہیں اور خوبصورت ایک ڈش اپنی تیار کرتے ہیں جس پہ میں نے بریگ چاپ کیا ہوا ادرک تھوڑا سا دھنیا ہری مرچیں اور سلائس کیے وے لیمن شامل کر دی ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی میری دیسی مرکڑائی بہت پسندہ ہی ہوگی آپ بھی اپنے گھر میں لازمی ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا میں آپ کے کمنٹس کا ویٹ کروں گا انشاءاللہ اسی طرح کی مزید اچھی اچھی ریسیویز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک کیجئے سسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبانا مت بولیے گا اپنی دعاوں میں لازمی یاد رکھئے گا مظفر اکلال کو اجازت دیجئے اللہ حافظ